بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو دکھاؤں گی کراچی کے لائف بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے رات کا ٹائم ہو رہا تھا آٹھ بجرے تھے لائٹ نہیں تھی کہیں پہ بھی ہم لوگ جنریٹر چلا کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ رہی ہمارے ایریے کی گائے اور یہ ہم پہنچے پارک میں بچے کیونکہ بچے بہت تنگ ہو گئے تھے کراچی کا یہی ہے لائف کے تین تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد ہم لوگ پہنچے ہیں تو یہ دیکھیں کیسی لوڈ شیڈنگ تھی گرمی سے برا حال تھا تو ہم لوگ یہاں پہ پہنچے اور یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ بچے انجوائے کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی ویڈیوز بنا لوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں ہمارے کراچی میں کیسے دن گزرتے ہیں کیسے رات گزرتی ہیں ایک ایسی لائف ہے کراچی کی تو کراچی میں یہ ہے کہ سارا دن ہم لوگ کرتے ہیں کام اور پھر اس کے بعد شام ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے بہت زیادہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آگئے ہیں پارک میں کی چلو تھوڑے سا واک کرتے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم اپنا اچھا جو تھوڑا سا ٹائم ہوتے ہیں وہ اپنا قولیٹی والا ٹائم اپنا اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بس ایسی ہی ہے کہ بس ایک دل ایسا دل اداس ہوتا ہے ایسا دل خراب ہوتا ہے کہ تین تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہ کوئی کام کر سکتا ہے بندہ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے گرمی اتنی ہے محال ہوئیت ہے لیکن پھر یہ سوچ کہ چلو کوئی بات نہیں کبھی کہ دن چھوٹے تو کبھی گراتے ہیں یعنی کہ کبھی کوچھی ہیں تو کبھی غم اس طریقے سے کر کے رہا چلو اچھا وقت آنے کی آس میں کہ چلو یہ وقت بھی گزر جائے گا کوئی اچھا وقت بھی آئے گا اس آس میں ہم لوگ پھر انسان یہی کرتا ہے کیا کر سکتا ہے تو بس یہی ہے دن گزر رہے ہیں رات گزر رہی اور ہم لوگ پھر آگئے کراچی میں یہ یہاں پہ پارک میں آگئی یہاں پہ بچے بھی انجوائے کر رہے تھے بہت خوبصورت پارک تھا آپ لوگ بھی آئے کریں یہاں پہ پارکوں میں گھوما کریں کوئی بھی اپنے گھر کے قریب جو بھی پارک کے اپنا ٹائم ایکسپینڈ کے کریں نکلا کریں رات خود ایک دفعہ ضرور نکلا کریں رات کو واک کرنے کے لئے اس طریقے سے آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا آپ کی ایکٹیویٹی بھی رہے گی اور آپ ایکٹیو بھی رہیں گے اور آپ کے چڑچڑا پن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا آج کل انسان کے اندر اتنا زیادہ چڑچڑا پن ہو گیا اتنا زیادہ لوگ دوسروں کے خوشیاں دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں کسی کو اگر اپنے پاس ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور کسی اور کے پاس ہے تو وہ چھین لیں گے یا برباد کر دیں گے اس طریقے کا دور چل گیا آج کل میں تو دیکھ کے لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کو خوشیوں کے دوسروں کے خوشیوں سے جیلیسی ہوتی ہے اب لوگوں کے اندر یہ عادت آگئی ہے کہ لوگوں کے دوسروں کے خوشیاں دوسروں کے چیزوں دیکھ کے جیلیسی ہو رہی ہے دوسروں کے چیزوں کو دیکھ کے وہ چاہتے ہیں برباد کر دے گا ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے تو ہم وہ برباد کر دیں یہ حال ہو گیا جبکہ اگر وہ چاہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سے خوشیاں وہ چھوٹی چھوٹی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی اور زہت مہنگی جگہ پہ جا کے آؤٹنگ کریں بہت مہنگی جگہ پہ کھانا کھائیں آپ چاہیں تو آپ چھوٹے سے دو سموسے کے ساتھ بھی آپ اپنا لائف انجوائے کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے اندر کی اگر آپ سیٹسفائیں آپ اپنی لائف میں خوش ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی سے خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ بہترین انسان ہیں میں تو یہ دیکھتی ہوں میں یہی دیکھ رہی تھی یہاں پہ بھی لوگوں کے اندر لوگوں کے اندر شوبازی اتنی ہے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ گیارہ بیس ہزار پچیس ہزار کمارے ہیں لیکن شوبازی کے لئے کیونکہ شوباز ہیں تو وہ اڑاتے زیادہ ہیں تو بس یہی والی لائف ہے کراچی میں بھی بہت شو آف ہے شو آف لوگ زیادہ کرتے ہیں ہوتا کم ہے لیکن پھر بھی شو آف کرنا ہے اتنا ہے کہ بس ہمیں دکھانا ہے کہ دنیا کو بس دکھانا ہے کہ دنیا کی دور میں بھاگ رہیں بھاگ رہیں بھاگ رہیں یہ نہیں دیکھنا زندگی آپ نے گزارنے آپ وہ کالٹی جو خوشیوں جس چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ کے اپنی خوشیاں خراب کر رہے ہیں وہ چیزیں ایک وقت آئے گا آپ کو سوچیں گے کہ یار میں کاش میں اس وقت اپنی چھوڑ چھوڑی سے خوشیوں کو انجوائے کرتا چھوڑ چھوڑی خوشیوں کو انجوائے کرتا تو میں آج ایک طریقی کی سیڈیسپیکشن ہوتی اپنی لائف میں وہ ختم ہو جائے گی آپ کو آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے بھاگتے رہیں گے تو دنیا آپ کو اپنی پیچھے بھاگاتی رہے گی جب تک آپ سیڈیسپائر نہیں ہوں گے اپنی لائف سے جب تک آپ اپنی خوشیوں کو چھوڑی چھوڑی خوشیوں کو انجوائے کرنا نہیں سکھیں گے آپ کبھی زندگی بھر خوش نہیں رہ سکتے تو بھائی ہم تو اپنی چھوڑی چھوڑی خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں ہم چلے گئے پارک برن بھی بچے بڑے انجوائے کر رہے تھے چھوڑا تھوڑا سا یہاں پہ چھوڑے چھوڑے سے جھولے پہ جھول رہے تھے اور بہت سارے بچے یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو ہم تو ایسی ہی اپنے انجوائے کرتے ہیں پھر ہم نکل گئے دیکھیں کتنی رونک ہیں یہاں پہ کراچی میں ہر طرف ہم لوگ سوچ رہے تھے زنگر کھانے گا کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ زنگر انجوائے کریں گے تو یہاں پہ تو یہاں پہ بہت سارے ریسٹورن ہیں لیکن بہت مہنگے ریسٹورن ہیں ٹھیک ہے تو مجھے میں نے پھر یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا یہاں پہ بہت بہت مہنگے ریسٹورن ہیں کوئی چینیز ریسٹورن ہیں کوئی اچھے ریسٹورن ہیں لیکن بہت مہنگے تو بھائی اتنا تو میں افورڈ نہیں کر فٹی کے ہر دفعہ جو ہے میں بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوتل میں کھاؤں تو میں نے کہا چلو یہاں پہ میں آج میں یہاں پہ گزر رہی تھے تو میں نے یہاں پہ دھابہ دیکھا میں نے کہا جو ہے نا یہاں پہ ایک میں نے دیکھا ایک کانٹر بنایا تھا وہاں پہ وہ زنگر بیشتے تو بہت زیادہ وہاں پہ رشت تھا تو میں نے کہا میں وہاں سے پھر میں نے زنگر لیا تو میں وہی بول رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ریسٹورن میں بیٹھ کے کھائیں یا بہت بڑے ریسٹورن میں آپ نہیں کھائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے لوگ تو بولتے ہیں لوگ کا تو کام ہی بولنا ہے تو آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں جیسے ہم انجوائے کریں تو یہی ہے کراچی کے لائف کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دن بھر کام کرتے ہیں اور رات کو اسی طریقے سے انجوائے کرتے ہیں دیکھیں کتنا یہ رات کے ہو رہے تھے ساڑھے گیارہ بج رہے تھے کیونکہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم نے نا زنگر لیا یہاں پہ شاپ یہاں پہ کاؤنٹر بنا ہوئا تھا بہت زبردست زنگر تھا اور بہت سستا یعنی کہ ہمیں مل گیا تھا یہ دھائی سو کا دھائی سو کا تو یہ دیکھیں زبردست سا فریش سا بہت فریش تھا تو اسی طریقے سے یہ کراچی میں تو کراچی میں یہ بیٹم ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ ہم لوگ پورے دن کام کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں زبردست سا بہت فریش سا زنگر تھا تو میں یہی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے ریسٹرینٹ میں آپ کھائیں آپ جو یہاں پہ یہ لوگ ہیں ان کی تو خاص طور پہ انہوں کو سپورٹ بھی کیا کریں اور انہی سے چیزیں لیا کریں تاکہ یہ ان کو ایک طریقے سے آپ کی سپورٹ بھی ملے اور آپ کو بھی جو نا ہے یہ دیکھیں اتنا فریش تھا آپ بھی جو نا جم پیسہ میں اچھی چیزیں انجوئے کر اور ان کو بھی سپورٹ آپ کر سکیں ٹھیک ہے تو کراچی کی لائف ایسی ہے دن بھر لائٹ گرمی اور پہ پریشان ہو کے ہم لوگ نکلتے ہیں شام میں اور شام میں ہم اپنا لائف انجوئے کرتے ہیں تھوڑی سی جگہ پہ گھومتے ہیں واک کرتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں اور واپس آکے سو جاتے ہیں کیونکہ صبح پھر وہی ایک تھکا دینے والا دن شروع ہو جاتا ہے اور وہاں دن پھر شروع ہوتا ہے تو وہ پورا دن یہی ہوتا ہے پھر ویکنڈ آتا ہے پھر ویکنڈ میں ہم لوگ پھر انجوئے کرنے جاتے ہیں پھر انجوئے کرتے ہیں کہیں گھومتے ہیں پھر شام ہو جاتی ہے پھر شام میں جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں طریقے سے ہی زندگی گزر رہی ہے اور کراچی والوں کے لیے یہ ہی ان کی لائف ہے اور کراچی والے اس ہی طریقے سے اپنی لائف گزارتے ہیں تو یہ ہم نے آگا بھی گئے تھے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ نہ وہاں سے زنگر لے کے آگا پہنچ گئے تھے آگا سے کہ یہ جو دیکھیں ساری ان کا شیک اور یہ آئسکرم وغیر ہے لیکن آپ صحیح مانے ہوئی انہیں کہتے ہیں دکان تو بہت اچھی تھی وہ شاپ تو ان کی بہت اچھی ہے لیکن وہ والا ٹیسٹ اب ختم ہو گیا ان کے معاری کہ وہ جو ٹیسٹ تھی نے پہلے جیسی ان کی آئسکرم ملتی تھی اور جو شیک وغیرہ ملتی تھی وہ ٹیسٹ اب نہیں پھر بھی ہم نے منگو آئسکرم منگائی اور انجائے کیا تو اسی طریقے سے یہ ہو گئی ہماری آج کی آؤٹنگ اور یہ ہم نے آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ولوک کیسا لگا میرا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا اور بیل کا ایکن ضرور دبائے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ لوگ کو مل سکے اور اپنی خوشیوں کو پلیز انجوائے کرنا سیکھیں